اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ایزا بطول امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹک ٹک ہوں گے اچھا سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے سب کو پہلے میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک رمضان کے مہینے میں کچھ سٹوڈنٹس کے پیپر ہیں اور کچھ سٹوڈنٹس کے رمضان کے بعد پیپرز ہیں تو یعنی کہ رمضان میں ہمیں پڑھنا ہی پڑھے گا تو کس طرح ہم ٹائم ٹیبل کو ارینج کریں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح اپنی سٹوڈنٹس کو ارینج کریں کہ ہم رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ایکزیمز کی بھی تیاری کر سکیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہر مسلمان کو اس مہینے کا بہت انتظار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے لیکن سٹوڈنٹس کو اور پریشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح روزہ رکھ کے اپنی سٹوڈنٹس کو ارینج کریں اور کس طرح ایکزیمز کی تیاری کریں تو آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کروں گی اور پیارے بچوں جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ میرے 30 کے سبسکرائبرز ماشاءاللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں میں سوچ رہی ہوں ایک Q&A ویڈیو رکھ لوں جس میں آپ کے قویشنز کا انصر دوں تو اگر آپ کو ایک question ہے تو ویڈیو کے نیچے comment کر دیں میں انشاءاللہ ہر ایک سوال کا انصر دوں گی اور ایک چھوٹی سی request ہے کہ میں آپ کے لئے اتنی ساری ویڈیوز بناتی ہوں تو آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میرے اور سبسکرائبرز انکریز ہو جائیں میں کچھ points بتائیں ہیں جن کو follow کر کے انشاءاللہ آپ کے board میں بہت اچھے نمبر آنے والے ہیں اور آپ رمضان میں بہت اچھی studies کرنے والے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلا point جو سب سے important ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی intentions کیا ہیں کیونکہ رمضان کی مہینے میں جب بھی students پڑھنے بیٹھتی ہیں تو ان کے دل میں تھوڑا سی feelings آتی ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت مہینہ دیا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کے پرہائی بغیر کر رہی ہیں تو یہ چیز ہوتے ہر مسلمان کے دل میں بات آتی ہے تو پہلے آپ اپنی intentions کو pure کریں کیونکہ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ عمال کا دارمدار نیوتوں پر ہے تو آپ نے اس طرح اپنی intentions رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری studies کو قبول فرمائے یہ بھی اس کی راہ میں عبادت کھیلوائے جائیں در حقیقت آپ نے سوچنا یہی ہے دیکھیں پہلے آپ نے اپنا ایک mind set کرنا ہے mind cup جس طرح set کریں گے آپ خود با خود اس طرح کے ہو جائیں گے آپ نے mind set کرنا ہے کہ میں نے پڑھ کے کچھ بننا ہے کچھ job کرنی ہے حلال انکم کمانی ہے تو اس حلال انکم کے لئے آپ پڑھ رہی ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی رام میں آپ اپنے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ اپنی intentions کو پیور کر کے studies کر سکتے ہیں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ تو پہلے اپنی نیوتوں کو صاف کریں studies کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے کام کریں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور محنت کو جاری رکھیں کہ محنت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کے لئے رمضان میں بھی studies میں محنت جاری رکھیں یہ سوچ کے studies کو بالکل نہ چھوڑیں کہ یہ محنی صرف عبادتوں کے لئے ہے اور انہیں exams کی تیاری نہیں کر سکتے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کے لئے آپ کو time کو arrange کرنا پڑے گا تو پہلا point clear ہوا کہ intentions آپ کی پیور ہونے چاہیے اب چلتے ہیں دوسرا point کی طرف جو important ہے کہ students کا کیا time table ہونا چاہیے رمضان میں کیا schedule ہونا چاہیے تو پہلے میں آپ کو اپنا time table بتاتی ہوں کیونکہ 2018 اور 2019 میں میں نے first year اور second year کی exams لیا تھے جو کہ رمضان کے مہینے میں ہوئے تھے تو میں نے کس طرح تیاری کی تھی رمضان میں اور کیا میری routine تھی تو سب سے پہلے میں صبح و سہری کے بعد سوتی نہیں تھی چار سے چھے بجے تک میں پڑھتی تھی جو routine میں بتانے لگی ہوں یہ routine آپ کے لئے بھی ہے چھے سے چھے بجے سہری آپ لگا لیں چار بجے ہوتی ہے چار سے چھے بجے آپ نے مسلسل پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد سونا نہیں ہے اس time آپ نے کون سا lesson یاد کرنا ہے پیارے وچو اس time آپ نے وہ lesson یاد کرنا ہے جو ذرا آپ کو مشکل لگتا ہے جو subjects آپ کے لئے ذرا tough ہیں جو topics آپ کے clear نہیں ہیں کیونکہ اس time mind بالکل fresh ہوگا پیٹ بھرا ہوگا سہری آپ نے ڈٹکی کی ہوگی تو کھانا جون سب آپ کا حضب نہیں ہوگا آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے دو گھنٹے بس صرف دو گھنٹے آپ نے پڑھ لیا چھے بجے آپ نے سو جانا ہے چھے سے بارہ بجے تک آپ سویں چھے گھنٹے کی نیند لیں چلیں ایک بجے لگا لیں چھے سے ایک بجے تک آپ سو لیں ایک بجے سے تین بجے تک جب آپ سو کے اٹھیں گے تو اس time آپ ذرا fresh بھی ہوں گے لیکن اس time آپ نے پڑھنا نہیں ہے اس time آپ نے زہر کی نماز پڑھنی ہے اور زہر کی نماز کے بعد آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے کیونکہ نمزان میں ہر گھر کی یہی روٹین ہے کہ نماز روزہ سب سے آگیا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ تو اس time آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے ایک سے تین بجے تک اب صبح آپ نے کچھ نہ کچھ سبق ضرور یاد کیا ہوگا تو تھوڑا دل کو سکون بھی ہوگا کہ یار ہمیں کچھ بڑا ہے تین سے چھے بجے تک جب اثر کی نماز بھی ہوگی اس time آپ نے پڑھنا ہے لیکن آپ نے اس time وہ سبق یاد کرنا ہے جس میں آپ نے زیادہ لکھنا ہو like numericals ہو گئے physics ہو گیا maths ہو گیا لکھنے والا کام آپ نے اس time کرنا ہے جس میں کوئی بھی subject لے لیں bio یا chemistry جس کے topics آپ کے مشکل لگتی ہیں جن کو آپ نے ایک دفعہ لکھنا چاہتے ہیں تین سے چھے بجے آپ نے وہ کام کرنا ہے لکھنے والا کام کرنا ہے جن students کے exams ہو رہی ہیں ان کے لیے بھی میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے exams دب دینے جانا examination hall میں وہ time انہوں نے کس طرح نکال لیا ہے during namazان تو تین سے چھے بجے آپ نے پڑھ لیا آسان کام کیا چھے بجے کے بعد most of the time ہو جاتا ہے تو چھے سے آٹھ بجے تک آپ کا کسی بھی شہر میں آپ رہتے ہیں افتاری کا time در آگے پیچھی ہو سکتا ہے یہ دو گھنٹیں آپ نے لازمی نکال لی ہیں اس time آپ نے ایک لفظ نہیں پڑھنا اس time میں دیکھتی ہوں کہ پاکستانیوں میں ماشی اللہ مسلمانوں کے گھر یہ time بہت بہت برکت ہوتا ہے اور یہ رمضان کی نعمتوں میں سے میں کہتی ہوں ایک بہت بری نعمت ہے کہ ہم جب افتاری کر رہے ہوتی ہیں افتاری سے پہلے کا مزہ کیچن میں ماما کی ہیلپ کرنے کا مزہ بعد افتاری کے بعد برطن وغیرہ سمیٹنے کا جو مزہ ہے وہ شاید ہی رمضان کے علاوہ ہمیں کہیں ملے تو چھے سے آٹھ بجے تک family time بھی ہے افتاری کا time بھی ہے اس time آپ اپنی family کے ساتھ اپنی روزہ کھولیں اور ماما کے ساتھ مدد کروائیں کچن میں اگر آپ لڑکے وغیرہ ہیں تو پاپا کے ساتھ مدد کروائیں یعنی کہ اپنی آپ کو اس time آپ بیزی رکھیں اور اس time ایک بات یہ بھی بہت important ہے کہ اس time کچھ لوگ ہی حالت گیر ہو جاتی ہے روزہ رکھیں تو بالکل ریلیکس ہو جائیں جو لوگ اس time آرام کرنا چاہتے ہیں افتاری سے تھوڑے دیر پر آرام کر لیں یعنی کہ وہ اس time آپ نے پڑھنا نہیں ہے اور وہ وقت بہت important ہوتا ہے اور وہ وقت بہت مزے کا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم صبح سے اس time کا نظار کر رہی ہوتی ہیں تو 6 سے 8 پچھے تک آپ کا یہ time ہوگا آج سے لے کے رات کے 10 بجے تک جب عشاء کی نماز بھی ہوتی ہیں تراویہ ہوتی ہیں اس time آپ نماز روزہ کریں گے کوئی studies کو ہاتھ نہیں لگانا صرف نماز روزہ وہ آپ کا عبادت کا time ہے اب رات کے 10 بج چکی ہیں کھانا وغیرہ آپ نے افتاری کا کھایا ہوا ہے آپ اس time fresh ہونا آپ کے لئے ضروری ہے دیکھیں 6 یا 7 بجے افتاری ہو رہی ہے تو رات کے 10 بجے چلیں 11 بجے لگا لیں آپ fresh ہوں گے اس time آپ نے سونا نہیں ہے اپنی mind کو آپ نے اس طرح set کرنا ہے کہ یار اپنی mind کو کہہ دیں اس time دماغ اس time تم نے جاگ نہیں جاگنا ہے کیونکہ وہ time جس طرح میں جو روٹین آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ فجر کی نماز کے بعد سو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے رات کے 10 بجے سے لے کر رات کے 3 بجے تک تحجد کے وقت تک 5 گھنٹے لازمی پڑھنا ہے 5 سے 4 گھنٹے لگا لیں یا 3 گھنٹے بھی کم سے کم اگر آپ سے نہیں اتنا بڑا جا رہا تو کم سے کم 3 گھنٹے لگا لیں باقی 2 گھنٹے آپ سو جائیں یہ time آپ کے لئے بہت important ہے اس time آپ نے وہ lessons یاد کرنی ہے جو آپ کو مشکل لگتی ہے جس کا آپ کا paper ہے یعنی کہ full attention آپ کی ہونی چاہیے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رمضان کے دوران جو breaks ہیں کھانا کس طرح کا کھانا ہے اور بھی چیزے آپ کے ساتھ آپ کو guide کرتی ہوں لیکن رات کے 10 بجے سے 3 بجے دک آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے تو اس طرح آپ نے اپنے schedule کو ترتیب دینا ہے میری بھی یہی routine تھی میرا بھی یہی time table تھا اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف پوائنٹ نمبر 3 ہے proper breaks لینی ہے اگر آپ پڑھتے پڑھتے تھک رہے ہیں رمضان میں بچے تھک جاتے ہیں آپ دی انسان ہیں روزہ رکھے آپ تھک جاتے ہیں آپ نے صرف 20 سے 30 منٹ کی بریک لینی ہے اور اس بریک میں آپ نے تھوڑ دیر ریسٹ کرنا ہے اپنی باڈی کو ریسٹ دینا ہے اچھا کس ٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ میرے ہم لوگ سونے کے لیے جب جاتی ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے ہم سوچتے رہتے ہیں ہمیں نیند ہی نہیں آتی اور پھر جب ہم سوتے ہیں تو 10 سے 12 گھنٹے سوتے ہیں تو سیم یہی سین میرے ساتھ ہوتا ہے رات کو میں مصر میں لیٹوں تو 3 سے 4 گھنٹے بس میری آنکھ کیا سے پر پر کھلی ہوتی ہیں تو اس کا رمضان میں اس چیز سے ہم نے بچنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم بہت تھکی ہوں اس جنب آپ ایک روم میں بند ہو جائیں بہت کر کے سوئے کہ یار میں نے 20 سے 30 منٹ میں امامہ سے کہہ دیں مجھے اٹھانا ہی اٹھانا ہے گھر والا کو جنجور کے اٹھائیں گے کیونکہ آپ نے ایکزام کی تیاری کرنی ہے تو بالکل آپ جب بہت تھکی ہوں اس time آپ نے 20 سے 30 منٹ بریک لینی ہے اب چلتی ہیں جی نیکسٹ پوائنٹ کی طرف وہ ہے جی گروپ سٹڈنگ اگر آپ رمضان میں گروپ سٹڈنگ کریں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے جہاں تک مجھے رکھتا ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے میں نے بھی یہ ہی کیا تھا لیکن آپ نے اس فرینڈ کے ساتھ سٹڈی کرنی ہے جو آپ کا بیسٹ فرینڈ نہ ہو یہ بات میں بہت کہتی ہوں کیونکہ بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہم لڑکیاں تو بیر جائیں باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمیشہ اس گروپ میں آپ شامل ہو جہاں پہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کریں ایک دوست سونے چلا گیا یا ایک دوست تھک گیا تو دوسرا دوست اس کو موٹیویٹ کرنے کے لئے وہاں پہ مجھود ہو تو اس طرح کی آپ کی دوستی ہوگی اور اس طرح کی گروپ سٹڈنگ ہوگی تو زبردست اور اچھے مارکس انشاءاللہ گین کر سکتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس سوالے سے میں آپ کا اپنا چھوڑا سا واقعہ بھی سناؤں گی یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہیلڈی چیزیں کھانے رمضان میں اچھا سٹڈنٹس کو کہو ہیلڈی کھانے ہیلڈی کھانے وہ اس بات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے وہ میری طرح کے سٹڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کا بس چٹ پٹی چیزیں ملچے ہیں تو ان کے لئے انف ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا سیکنڈ ڈیر کے اردو کے پیپر میں پیپر تھا جس دن میں تیاری کر رہی تھی افتاری کے کچھ دیر بعد میں نے واتر میلن کھایا اور اس کے کوئی پانچ دس منت بعد میں نے پیپسی پی لی تو اگلی دن اردو کے پیپر میں میری بہت زیادہ حالت خراب ہو گی تھی حیزہ وغیرہ مجھے ہو گیا تھا تو گھر والوں نے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آج یہ پیپر نہیں دیں گی پیپر سے ایک گھنڈے پہلے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور بہت زیادہ میری طبیعت خراب تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اس لیے میری اتنی مدد فرمائی کہ اس لیے میں نے پیپر بھی دیا بس دیا جس طرح دیا وہ میں نے دے دیا تو آپ نے ہیلڈی چیزیں کھانی ہے ماما کو اپنا ڈائیٹ پلان بتا دیں کہ ماما اس چیزوں کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے دیکھیں رمضان میں آپ جتنا ہیلڈی کھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ بوتل یہ چپس ہیلڈھ کے لیے اپنی پرہائی کے لیے آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی سیکنڈ لاس پوائنٹ جو بہت امپورٹن ہے ہر کلاس کے لیے ہر سٹوڈنٹ کے لیے ہر مسلمان کے لیے کہ آپ نے دعا کرنی ہے نماز پڑھنی ہے وہ تو ہر کوئی رمضان میں پڑھتا ہے لیکن دعا آپ نے یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائیں ہم جو پڑھائی کر رہی ہیں ہمارا دماغ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کر دیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو سبق یاد کریں وہ ہمیں بہت جلدی روائز ہو جائے اس میں ہمیں زیادہ کھپنا نہ پڑے یعنی کہ یہ دعا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نیند عطا فرمارا ہے رمضان میں ہم زیادہ تھک نہ جائیں روزہ رکھیں ہم زیادہ پریشان نہ ہوں ہماری جو ذہنی ٹینشن ہے یہ ختم ہو جائے ایکزیم کی ٹینشن کم ہو جائے ہمارا ٹائم نیگیٹیو تھوٹس کی طرف نہ جائیں کہ نہیں میں نہیں روزہ رکھ سکتا روزہ رکھ کے پیپر نہیں دیا جا سکتا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں پوجیٹیو چیز سکھیں یہی تو روزہ کا مزہ ہے جس میں پیاس لگتی ہے یہی تو رمضان کا نام ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے تو بہت آسان ہے لیکن کرنے کو مشکل ہے وہ ہے کہ آپ نے پروپر ڈسیپلن قائم کرنا ہے رمضان کے مہینے میں ابھی صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے آپ لوگ کیا کریں جو میں کرتی ہوں میں ہر سال یہی کرتی ہوں کپرے شپرے میں نے نکال لیا ان کو آئرن کر کے میں نے ایچ جگہ رکھ دینا پھر رمضان کے مہینے میں آرام سنے کپرے پہنے سافت سترہ رہیں اس سے رمضان کی تیاری سٹارٹ کر دیں ایک مہینے پہلے اپنی بیکس بکس بغیرہ ساری سفائی سترہی کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں سے ہم ذرا ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ساست کریں اور پرہائک کو زیادہ سے ٹائم دیں اور باقی ہر چیز سے نکلیں سوشل میڈیا انسٹراغرام فیس بک تو یہ تو میں ہر ویڈیو میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ان چیزوں سے نکلیں ایک پروپر ڈسیپلن اپنی لائف میں آپ لوگ بنائیں ایک پروپر ٹائم ٹیبل کے اکارڈن چلیں جب آپ کا رمضان میں ایکزیمز ہیں ایکزیمز میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بورٹ کی پیپر میں کم سے کم چلیں زیادہ سے زیادہ لگا لیں چار گھنٹے لگتے ہیں تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے ایک گھنٹہ آپ کا آنے جانے میں لگتا ہے یعنی کہ ایک دن میں آپ چار گھنٹے میں گھر واپس آ جاتے ہیں جب میں بورٹ کی پیپر دینے جاتی تھی رمضان میں تو مجھے ایسے لگتا تھا ابھی تو میں گئی تھی ابھی واپس بھی آگئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دن میرے لیے لمبا کر دیا تو اللہ تعالیٰ ٹائم کو بھی بڑھا دیتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ کے لیے یہ دعا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ وہ سٹیڈیز کو مینج کر لے رمضان میں ٹائم ٹیبل کو اور جو ٹیپس اینڈ ٹرکس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ آپ فالو کریں سیون ٹیپس اینڈ ٹرکس ہیں ان کو آپ ساتھ دن اپلائی کریں ان سیون ٹرکس کو ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ میں بہت زیادہ چینجنگس آئیں گی اور آپ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی سٹوڈیز کو بھی ارنج کر لیں گے تو آپ نے اس ٹائم ٹیبل کو ضرور فالو کرنا ہے اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر اندر آپ کے کوئیشنز کا آنسر دوں گی اور آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کونسی ہونے چاہیے نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اور ہاں جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اتنی اچھی ویڈیوز جو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ تک پہن سکیں اللہ حافظ